در نرسنگ پور جلے میں سرکار اور پرشاستن کی اداسیمتہ کی قارن اب تک گوشالہوں کو نرمان ہی نہیں ہو پایا ہے اب ان صرف کے چلتے ہزاروں کی سنکھیں ہمیں گائے سڑکوں پر گھوم رہی ہیں آوارہ پشو نہ صرف کسانوں کی فصل کو برباد کر رہے ہیں بلکہ سڑکوں پر آئے دن اس کے چلتے درگھٹنائی بھی ہو رہی ہیں جلے میں لگپک تیس گوشالہوں کے نرمان کی سوکریشی تو ملی ایک گوشالہ میں لگپک سو گائے رکھنے کی شمتہ بھی ہے گوٹے گاؤں جنپت پنچایت سی او دیون جسونی نے بتایا کہ جلدی ہی گوٹے گاؤں بلک کی گوشالہوں کا شبھارم کیا جائے گا اور آوارہ مبیشیوں کو گوشالہ میں رکھا جائے گا جو ابھی نگر میں جو گوونس ہے تریباً چالیس پچاس ہوگا اس کو گوشالہ میں سپٹ کیا جائے اور گوشالہ میں سماج کو جوڑا جائے کسانوں کو جوڑا جائے اور گوشالہ کو عارتھک روپ سے سمرد بنا جائے اس کے لیے گاہ سے جو گووار گوو متر ہے گائے کا وہ کھٹا کیا جائے اس پہ ایک کار کیا جائے تو اس سے روجگار پیدا ہوگا یہ دس سے پندرہ سے بیس دن لگیں گے دیکھتا ہم اس ماہ کے اندر مطلب بیس دن کے اندر ہم جو ہے تو یہ گوشالہ رن کریں گے اور اس میں جوگر ہم جانور کو رکھیں گے پنی سی طور سے یہ جو سنگیاں دیکھ رہی ہے تو اس میں کمی آئے گی اور اس ورس کی گوشالہوں کا بھی ہم جو شاشنگ کے طرف سے منجور ہوا ہے تو وہ گوشالہوں کی بھی لے آؤٹ ہم